موسیقی 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 کرنی ہے میڈیا نے عدالتیں لگانی ہیں یا میڈیا نے اپینین میکنگ کرنا ہے آپ کا کام بسیکلی حقائق کو قوم کے سامنے رکھ دینا ہے وہ حقائق میری طرف بھی ہیں وہ حقائق عبد شیر علی صاحب کی طرف بھی ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہیں جو بھی ایک نیریٹیو آپ کے سامنے آیا ہے اپنے قوم کے سامنے رکھنا ہے ان لوگوں نے جج کرنا ہے پبلک اپینین نیوال کر کے کیونکہ دنیا میں حتمی طور پر فیصلہ سازی جو ہے وہ پبلک اپینین کرتا ہے اور آپ پبلک اپینین کو اس طرح ملڈ کر کے کوئی کل تو ہماری الیکشن نہیں آ رہے نا پبلک اپینین تو الیکشن میں آئے گا یا پبلک اپینین ایجیٹیشن میں آئے گا دونوں صورتوں میں آپ نے پبلک اپینین میکنگ کرنی ہے اب آپ کا پرابلم یہ ہے جسرے لفظوں میں نہ آپ سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہوئے نہ الیکشن کروا سکتے ہیں دیکھیں نا ہاں اور یہ بڑا شیخ صاحب ہمیں تو بہت سوال یہ ہے کہ آپ اپنا رول ڈیفائن کر لیجئے اور اس رول کے اندر رہ کے آپ اپنا کام کیجئے قوم نے دیکھنا آسمہ سنیجے سنیجے دیکھیں اب میڈیا حکم سامنے لاتے ہیں یہی مسئلہ ہے نا اب دو اینکر ہو گئے ہیں آپ سوال ہوتے رہے ہیں میں کسی پھوڑا سایس کو ایک ساری جہاں لگا ہوں اس کو لگا ہوں آپ کے ساتھ آبے چھے ریلی صاحب بیٹھے ہیں آپ مطلب اس پر بیٹھے ہیں دیکھیں آپ لوگ جو ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست پر فیک ڈگریز پر جو بحث ہو رہی ہے اس پر میڈیا پر ایک position لے رہے ہیں آپ لوگ کی ساری جدوجہد جو ہے colleges کے اندر universities کے اندر وہ دگری کی جدوجہد ہے دگری حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں 18 سال 20 سال اس ساری ڈیبیٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب چیف منسٹر بلوچستان کے کہتے ہیں کہ دگری تو دگری ہوتی ہے فیک ہو یا اصلی ہو میری نیمی اس تائر اسلام اینڈ ڈوئنگ ایم ایس مارکٹنگ فرم محمد علی جناہی یونیورسٹی ایو 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 انہوں نے بات کی کہ ہمارے فینینچل ایک پولیٹیکل سٹرکچر انفرسٹرکچر نیا انسٹویشن جب یہ دھائی سال پہلے گورنمنٹ میں آئے اسی وقت انہوں نے ستر ارب روپے کی لانچ کر دی ایک سکیم اور ابھی انہوں نے یادگار بنا رہے ہیں اس وقت ان کے پاس اس فنڈنگ کے لیے انسٹویشن کہاں سے آئے اور اب یہ جو ایچی سی کے جو ڈیکریز کر رہے ہیں فنڈنگ اور اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان انٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں انفرسٹرکچر چاہیے ایک انسٹویشن چاہیے تو وہ کہاں سے آئے گا اس وقت کہاں سے آئے اس وقت کہاں سے آپ کہاں سے آئے ایک قویشن اور لیلے زفر اختر ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے دو پارٹیز کو لوگ بیٹھیں شیخ صاحب کے ساتھ بھی مازرس سے یہ رات کو ایک پروگرام میں بات کر رہتے ہیں ہماری انفلیشن جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہم پورے پاکستان سوری پوری ورلڈ میں ٹاپ ٹین جو ہماری جو کرپشن کے کنٹریز آن میں آگئے ہیں سر آپ نے یہ فگر کوٹ کیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پشلی گورنمنٹ میں تو یہ بھی تھے نا اس وقت ہمارا ڈالر ایٹی سکس پہ گیا تھا اس وقت ڈالر ایٹی ٹو ایٹی تری پہ گیا تھا پیٹرول ہمارا ایٹی سکس پہ گیا تھا ابھی یہ اس گورنمنٹ کو بلہم کر رہے ہیں تو یہ کیا ایک سال میں ہے میں پیپلز بارٹی کے ساتھ نہیں ہوں یہ کیا ڈیسیجن یا رول مارڈل ہمیں دے رہے ہیں ہمارا ایک ڈیسیزن میں پارٹی کو اس میں وہ نہیں کروں گا پیپلز پارٹی کا ایک ڈیسیجن خیبر پختون خواہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن کراچی سے لے کر گلگت تک ہماری آگ لگی ہوئی ہے بہاول پور والے اپنا شوئر کر رہے ہیں کار صاحب کوکلی آپ کا تو یہ ہے نا کہ آپ پہلے فنڈز تھے یادگار بنانے کے لیے تو ایڈوکیشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں شیخ صاحب آپ کا تو اپنے سنی لیے ایک کوسٹن فوری طور پر پاکستان کا جو ورنریبل کلاس ہے جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے انٹرنیشنل فنانو بھی ہمارے سامنے تھا اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک انٹرنیشنل ریسیشن آنے والا ہے اس پہ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ کس طرح ہم ڈائریکٹ لوگوں تک سبسیڈی کے ذریعے جا سکتے ہیں سبسیڈی دو تین طرح کی ہوتی ہیں بھائی وہ پیسہ ہم نے سبسیڈی کے لیے رکھا ہم سے پہلے ایک بلینکٹ سبسیڈی ہوا کرتی تھی اور وہ یہ تھی کہ آٹھے کے اوپر سبسیڈی آٹھے کا ریٹ مارکٹ میں پچیس روپے آئے گورنمنٹ انشور کرتی ہے کہ وہ پندرہ روپے میں بکے اور وہ پندرہ روپے والا آٹھا غریب کے جھگی میں بھی پکتا تھا اور میریٹ ہوتل میں بھی پکتا تھا ہم نے کہا کہ یہ جو بلینکٹ سبسیڈیز ہیں ان کو بند کیا جائے اور ٹارگٹڈ سبسیڈیز دی جائے اس کے لیے ہم نے جو فورم بنایا تھا پہلے ہمارے پاس امیجیٹلی کیونکہ پاکستان کو کہ سینسز نہیں ہوا ہم نے پاورٹی سینسز شروع کیا اس کے لیے دو سال ہو گئے ہیں ڈیٹھ سال تقریبا ہو گیا اس کو کام شروع ہوئے اب اس کے اوپر ہمارے مختلف حضلہ میں وہ سینسز کمپلیٹ ہو رہا ہے لیکن کیا ہم دھائی سال انتظار کرتے تو ہم نے اس کے لیے یہ ویکل ڈرائیو کی کہ ہم پارلیمنٹیریز کے ذریعے اکراس دا پارٹیز پیپلز پارٹی نہیں تمام جماعتوں کی طرف سے اور جہاں پاورٹی زیادہ ہے وہاں اس کو زیادہ سٹائک کریں اور اس کے لیے پیسہ ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز نے دیا پاکستان کی اپنے بجٹ کے اندر بھی ہم نے رکھا اور ڈونرز نے بھی اور آج وہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک رول مرڈل کے طور پر لیا جا رہا ہے ساری دنیا اس میں فنڈنگ بھی کرنا چاہ رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بات کی فیڈریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی تو آپ بھی سے یہ کوئیسٹن کر رہا ہوں آپ بھی کہ پونچ سال کے اندر یہ ہوئا ہے فیڈریشن کے اتبار سے میں یہ بات کروں گا آپ کے وزیرے داخلہ صبح سندھ جب سندھی ٹوپی اجرک پہ وہاں پہ ایک محیم چلائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو قومی لباس بنے آ جائے پورے پاکستان ایک پوری اواں وہاں پہ اس صبح سے ایک آواز ہوتی پھر اس کے بعد اے این پی کے ایک آہ پی کے کولیشن میں ہیں وہ وہاں پہ ان کے ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان نہیں یا وہ رابطے کی زبان ہیں فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ چھوڑیں پچھلی بات ہے اب ختم آپ پانچ سالوں کے اندر کس حد تک کیا بھی اندر ہیں یوت کو کس حد تک فیڈریشن کو مضبوط کریں گے بہت اچھا سوال آپ کا دیکھئے ہماری جماعت کے یا ہمارے آلائیز میں سے جو بھی لوگ سوال کرتے ہیں ایک تو ان کی اپنی انڈویجرل آراہ ہوتی ہے جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مختفہ رہاں ہیں ایک گھر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کے مختفہ رہاں ہوتی ہے جس ایسی جماعتوں کے اندر بھی کوئی یہ نہیں یونٹی اف کمانڈ اس طرح نہیں ہوتا ہم نے این ایف سی سے ایٹین تھ امنٹمنٹ تک ایک کنسنسز بیلڈ کیا ہے اور پہلی دفعہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہم نے ایک فیسلیٹیٹر کے طور پہ ایک آئیڈیا کے طور پہ کام کیا ساری پلٹیکل فورسز نے میں سپورٹ کیا ساری سوسائٹی نے میں سپورٹ کیا کہ اس وار اور ٹیرر کے اوپر ہم نے یکجہتی قائم کر دی ساری قوم اکٹھی ہوئی یہ میجرڈی کو اکٹھا کرنا اس سے سارے مسائل حال نہیں ہو گئے یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن ایک بیس لائن ایک سمت فراہم ضرور ہوئی ہے